مبینہ طور پر تہین مذہب کے جھوٹے الزام میں پانچ برس سے گرفتہ اشفاق مسیح کو لہور کی سیشن عدالت نے پانچ سال ٹرائل اور جیل میں قیدو بند کی عذیت برداشت کرنے کے بعد سوموار چار جولائی دوہزار بائیس کو اشفاق مسیح کو سزائے موت سنا دی تفصیلات کے مطابق گرین ٹون لہور میں دوہزار سترہ کو مکینیکل اشفاق مسیح کی مولوی صاحب سے سائیکل کو پانچر لگانے کے دوران کچھ تلخ کلامی پر اشفاق مسیح مکینیکل پر تہین رسالت کا الزام لگایا جس کے بعد پولیس نے فوری کاروئی کرتے ہوئے اشفاق مسیح کو گرفتار کرتے ہوئے تہین رسالت کا مقدمہ درج کیا اشفاق مسیح انتہائی گریب خاندان سے تلق رکھتا ہے اشفاق مسیح اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا اس کا خاندان انتہائی گربت کی زندگی بسر کر رہا ہے کہا جاتا ہے کہ شفاق مسیح کے کیس کی کفلت سے پیروی کرنے پر اشفاق مسیح کو انصاف نہ مل سکا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی ایسی اور مسیحی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بڑھے کو زو پیس کریں کہ ایسی اور مزید ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں